سلام علیکم دیسے ہم لوگ جب یہاں یو ایچ فیبرک میں آئے تو یہاں اتنا زیادہ رش تھا اتنی لوگ یہاں کھڑے ہو گئے تھے ظاہرے جب اس طرح دکانوں پر سیل ہوتی ہے اتنا رش لگتا ہے تو اس میں سے ذرا شرپسند قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اس لیے بھی گھس کر موقع کی تاک میں ہوتے ہیں کہ رش میں کسی طرح افرہ تفری مچے اور وہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں لوگ سبر سے اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے لیکن دھکم پل ہوتی تھی تو پریشان ہوتے تھے تو یہ لوگ بھی بہت پریشان ہو رہے تھے لیکن لوگوں کو بہرحال یہ دکھا رہے تھے بہرحال ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ جو انہوں نے اپنی ویڈیو میں کہا تھا کہ دو سوٹ پر تیسرا سوٹ یہ سو روپے میں دیں گے تو وہ واقعی دے رہے تھے میرے سامنے سے بھی کافی لوگوں کو دیکھا جو شاپنگ کر کے لے کر گئے تھے وہ کوئی غلط بیانی نہیں تھی جو کہا تھا وہی کر رہے تھے اور رش آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں بے تہاشا ہو گیا تھا اور بڑھتا ہی جا رہا تھا وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو انہیں پرائنس میں ملے جس میں آپ ویڈیو دیکھ کر یہاں آئے تھے اور جو رش تھا بہار اس میں میں خود دیکھ رہی تھے تو ظاہر ہے اس طرح کے رش میں ذرا بچنا چاہیے لوگوں کو چاہیے تھوڑا جلدی چلے جائیں یہاں آئے رہے ہیں تو ادھر آپ کو کچھ چیز مل رہی ہے جو انہوں نے بتایا ہے بلکل جو چیز انہوں نے بھیلی ہے وہ دیل ہے لیکن رش کی وجہ سے یہ پریشان ہو رہا ہے لیکن رش کتنا ہے آگی تک دیلی ہے بھائی ہی پیٹ آپ کچھ کہنا چاہیں گے یہ رش کے اور سکھوں لوگوں کو ایڈوائز کنٹائیں لوگوں کو ارس کرتا چاہتے ہیں کہ یہ رشنا لگائے ان کو ہمیشہ مال دیں گے ایک سال تک ہمیں اس کو جب ہی بھی آئیں گے یہ ویڈیو کا اسکین شوڑ لے گے میں ان کو دے دوں گا میرے پا نہیں کریں بجما نہ جمائے کیونکہ ہماری بھی روزی ہے اللہ نہ کریں کچھ انیس بیس نہ ہوگی لوگوں کو اچھا سستہ مل رہا ہے تو کامپریٹ کریں فلیس تو بھائیں یا تو آپ بھوڑے دیں آنے میں آنام سے آجیں نہ کو یہاں آنکہ پکڑ لیں بیلوں سے ہی دبت